السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین واشدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریق لہ واشدو ان محمد نبدہ ورسولہ صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان وجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالْمَطَلَّقَاتُ اِتْرَبَّسْنَ بِأَنفِسِهِ النَّثَلَاتِ تَقْرُو الى آخر العیہ معزز ومعقر مشاہدین ومشاہدات سسلے تفسیر قرآن کی سبارک پروران میں سورة البقرہ آیت نمبر دو سو اٹھائیس جس آیت کو اس سے پہلے والے دست میں پیش کیا جا چکا ہے اور اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے کیا جا چکا ہے اب آیت کے ایک ایک نکتے کو لے کر کے جو اس میں بیان کیے گئے ہیں آپ سے گفتو کی جا رہے ہیں پہلی بات ہماری یہ چل لی تھی کہ اسلام کے نظام طلاق پر اتراز کے جاتا ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ اسلام کا نظام طلاق کیا ہے اور اسلام کا نظام طلاق تعریف کے لائق ہے کہ اتراز کے لائق ہے میرے بھائیو اسلام میں یہ کہا شادی بیان یہ بہت سنجیدہ رشتہ ہے اسلام کی اپنے ماننے والوں کو ماننے والوں کو تعقید ہے تلقین ہے کہ شادی جب کرنا ہو تو لڑکی کو اچھی طریقے سے چھاٹ کھنال لو معلومات لے لو اور لڑکی لڑکے کی بارے معلومات لے دیں جب ان سے مطمئن ہو جائیں دین کی نہیں سے تب آپ نکاح کیجئے اگر تمہاری لڑکی کو ایسا لڑکا پیغام دے جس کے اخلاق اور جس کے دین سے راضی ہو تو شادی کرو انہا شادی مت کرو تُن کہو المرآتو لیار بھائیں فَدْفَرْبِدَادِ الدِّين تریبتِ داد دیندار والے دیندار عورت سے اخلاق والے عورت سے شادی تو یہاں دونوں کو لڑکا بھی دیندار اخلاق والا سمجھدار لڑکی بھی دیندار اخلاق والے سمجھدار تب شادی کرو کیونکہ اسلام کا یہ ماننا ہے کہ یہ نکاح کھیل نہیں ہے نکاح بہت بڑا اقدام ہے نکاح تو یہ ہے کہ اسلام کا آدھا دین آدمی کا آدھا دین مکمل ہوتا ہے تو یہ کوئی کھیلوار نہیں ہے آپ نے جس لڑکی کو چاہا پیغام دے دیا جس سے چاہا شادی کر لی اور دو مہینہ چار مہینہ دو سال چار سال کے بعد تلاک کر دی تطعان اسلام کی جاتی تو چھان چھٹک کر معلومات لے کر کے لڑکی شادی ہوگی اسلام کی یہ تعلیمیں بھی ہے کہ جب شادی ہو جائے کسی لڑکی سے تو شادی ہونے سے پہلے تو آپ چھوٹی چیز بھی اگر لڑکی کے بارے میں سنو لڑکی لڑکی کے بارے میں چھوٹی چیز سنے تو نہ شادی کرو اور اچھا تلاشو لیکن جب شادی ہو جائے تو اسلام افوہ درگزر کا حکم دیتا ہے نظر انداز کرنے کا حکم دیتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں کو بتنگڑ نہ بناو اشو نہ بناو یہ عورت جو ہے آپ کی بیوی ہے یہ بھی اللہ رب العزت کہ مخلوق انسان ابن آدم ہے اور لڑکا بھی ابن آدم ہے سب سے غلطی ہوتی ہے سب میں کوتاہیاں ہوتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہا اگر تم اپنی بیوی کے اندر کوئی کمی محسوس کرتے ہو تو ذرا اس کے اس پہلو پر گوھر کرو جو اچھائیاں ہیں اللہ علیہ وسلم کوئی کمی دیکھ کر کے آپ ناراض ہو جاؤ اپنی بیوی سے اس کو طلاق دے دو تو اس کے اچھائے اچھائے پہلو کو دیکھو ایک لڑکی بھی دیکھے اپنے شوہر کے اندر ایک لڑکی شوہر بھی دیکھے اپنی بیوی کے اندر تو اب شادی ہو گئی ہے نظر انداز کا ماملانا چاہیے افوہ درگزر کا ماملانا چاہیے اصلاح کی کوشش ہونی چاہیے بیوی کے اندر جو کمی ہے اس کو صدارنے کی کوشش کرے شوہر شوہر کے اندر جو کمی ہے اس کو صدارنے کی کوشش کرے بیوی اور اس طریقے سے افوہ درگزر صبر و تحمل برداشت حلم بردباری سمجھداری سنجیدگی اور نظر انداز کرتے ہوئی زندگی چلی چاہیے اب اس طریقے سے جب چلنے لگے تو چھوٹے چیٹے باتوں کو اور ایسی ناراض مت ہو جاؤ غصہ مت ہو جاؤ اپنی بیوی سے اور ایک بیوی اپنے شوہر سے کی غصے میں پاگل ہو جاؤ سمجھ نہیں پا رہے ہو کیا کرتا سمجھ نہیں پا رہے ہو ہم نے کیا کہا نہیں اللہ کے نبی علیہ السلام سے ایک صحابی نے جب غصیت کرنے کے لئے کہا تو اپنے کہا گصہ مت ہو کہا اور نصیت کیجئے کہا گصہ مت ہو اور نصیت کے گصہ مت ہو کہتے رہے آپ کہیں کرتا گصہ مت ہو گصہ کو کنٹرول بے رکھو گصہ آئے تو بھی سمجھو یہ میری بیوی ہے میرے بچوں کی ماں ہے میرے گھر کی محافظہ ہے ایک شوہر کے بارے بیوی سمجھے یہ میرے بچوں کی ابباں ہیں میری روزی روٹی ان کے ذریعے سے چل رہی ہے میری عزت و ناموس کی حفاظت ان کے ذریعے سے ہے اللہ رب العزت نے مجھے عزت نصیب فرمائے ان کے ذریعے سے تو اس طریقے سے کرتے ہوئے گاڑی چلے اگر کہیں کوئی ناچاکے ہو جائے کوئی اختلاف ہو جائے آپ نے بہت کوشش کی سمجھانے کی صدارنے کی لیکن بات نہیں بن رہی ہے اختلاف بڑھتا جا رہا ہے بیوی ماننے کے لئے تیار نہیں شوہر ماننے کے لئے تیار نہیں اور گھر میں لڑائے چھگڑا گالے گروچ امن و امان کا خاتمہ ہو چکا ہے تو بھی ابھی طلاق نہیں دو اسلام نہیں گئے تھا طلاق دو اللہ تی تخافون نشودہن نفیدوہن نوحجروہن نفی مذاجے اصلاح کے کوشش کرو نصیت کے درے اور اگر نہ بات بنے تو بائیکارٹ کر دو اپنی بیوی کا بیوی کو سدھارنے کے لئے اس سے تھوڑی دوری اختیار کر لے تاکہ اس کو احساس ہو کیا آپ غصہ ہوئے اور ناراض ہوگئے بس طلاق دے دیں گے نہیں اسلام کا حکم نہیں ہے وَحْجُرُوْهُنَّ فِي الْمَضَاجِ بِسْتَرْ پر ان کو چھوڑ دو تاکہ شوہر کی جدائی کا احساس ہو بیوی اپنی اصلاح کر لے اگر اور بھی ضرورت پڑے تو حلکی فلکی مار مارو تاکہ بیوی سدھر جائے سمل جائے اصلاح کر لے ایسا نہ مارو سر پھوٹ جائے ایسا نہ مارو ہڈیاں ٹوٹ جائے ایسا نہ مارو خون بہنے لگے چہرے پر مت مارو گالوں پر مت مارو آنکھ پر مت مارو چیزوں سے منع کیا رہا ہے پڑھئے اسلام کی توجیحات حلکہ فلکہ مار مارو اور حلکہ فلکہ مار مارنے سے بھی اگر بات نہیں بن رہی نصیحت بھی کیے بستر پر چھوڑ بھی دیے حلکہ فلکہ مار بھی مارے پھر بھی گھر جہنم نمہ بنا ہے گھر کا ماحول بہت خراب ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے واللہ تی تخافونن و شودہنہ اور اللہ رب رضیت نے فرمایا آگے کہ اگر معاملہ اس سے نہیں بنتا تو کچھ لوگ ان کے گھر والے سے اور کچھ لوگ لڑکے کے گھر والے سے بیٹھ کر کے مسئلے کو حل کرنے کچھ ہے ابھی طلاق نہیں دے سکتے آپ یہ مرحلے آپ کو پار کرنا ہے تو اللہ رب رضیت نے فرمایا فَبْعَثُوا حَكْمًا مِّنْ اَحْلِهِ وَحَكْمًا مِّنْ اَحْلِهَا کہ کچھ لوگ ادھر سے کچھ لوگ ادھر سے بیٹھ کر کے مسئلے کو سلجھانے کی کوشش کریں اور اللہ کا وعدہ ہے اگر دونوں طرف کے لوگ بیوی بھی شہر بھی بیوی کی طرف سے جو لوگ آئے وہ بھی شہر کی طرف سے جو لوگ آئے وہ بھی اگر اصلاح کی نیت ہو تو اللہ تبارک و تعالی ان کو توفیق بھی اللہ تعالی جاننے والا ہے اللہ تعالی جاننے والا ہے یہ جب کوشش کر لو اصلاح کی کوشش حکم پنچائج بلا لو شرعی کمیٹی کی میٹنگ بلا لو اسے بیٹھ کے مسئلے کو ہلکا کس کی غلطی ہے شوہر کی غلطی ہے وہ غلطی کو تسلیم کرے اس کی اصلاح کرے بیوی کی غلطی ہے وہ اصلاح کرے اب اگر اللہ ربز نے فرمایا کہ اگر وہ اپنی اصلاح کر لیتی ہے تو تم اس کو طلاق قطعان نہیں دے سکتے ہو قطعان نہیں دے سکتے ہو طلاق دینی کی اجازت نہیں ہے تو یہ بیوی اور شوہر کے بیچ میں تنازع اختلاف ہو اس کو حل کرنے کی شرعی توجیحات ہیں کتنے پیاری توجیحات ہیں کتنے مبارک توجیحات ہیں کتنے اہم جو ہے کیا نام ہے اہم ہدایات ہیں جو اللہ رب العزت نے دی کہاں سے گھر کہاں برباد ہوگا اسلام گھر کو جوڑ کے رکھنا چاہتا ہے گھر کو آباد رکھنا چاہتا ہے رشتے کو جوڑنے کا حکم دیتا ہے رشتے کو مضبوط کرتا ہے رشتے کو توڑنے کی یاد نہیں دیتا ہے تو اللہ رب العزت نے یہ توجیح دی اور یہ ہدایت فرمائے کہ اگر وہ ہو جائے تو پھر تم طلاق نہیں دے سکتے ہوں اور اللہ تعالیٰ نے پنچائز بٹھانے کے لئے ہم کو اور آپ کو حکم دیا معاملہ یہی پس دور جائے گا بہت کم معاملات ہوں گے جو اس کے آگے جائیں گے تو اللہ رب العزت نے یہ توجیحات فرمائی باقی اس کے بعد جو توجیحات ہیں انشاءاللہ اگلے دس میں ذکھ کریں گے اذا ما اندی اللہ تعالی عالم والحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ محمد وصل اللہ وصل اللہ وصل اللہ وصل اللہ وصل اللہ وصل اللہ